عمران خان کی گفتگو بہت اہم ترین گفتگو سامنے آئی ہے اڈیالا جل سے عمران خان نے گفتگو کی لیکن اس کے ساتھ سے تبھی علیمہ خان کی بھی گفتگو ہے بلکہ لیٹسٹ یہ جب ویڈیو بن رہی ہوگی دس سے پندرہ منت پہلے کی گفتگو جس میں علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ اگلے ہفتے بقیدہ طور پر تیاری کر لی گئی ہے کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر سزا سنائی جائے گی اور وہ کہہ رہی ہے اسی حوالے سے آج بقیدہ طور پر سمٹمز دکھائی دیئے نہ بکلہ کو جانے کی اجازت دی گئی بہت جب عمران خان نے بہت اس حوالے سے شور کیا آواز اٹھائی تو تب بکلہ کو اندر آنے کی اجازت دی گئی یعنی ایگزیکیوشن کی تیاری کر لی گئی ہے اس کیس کو ایگزیکیوٹ کرنا اور ڈیفینٹلی کس طرح سے کرنا عمران خان نے اس حوالے سے بڑی امپورٹن بات بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ ایک کیس جو زیر سمات ہے اس پر قاضی فائدی صاحب کی بیان بازی کرنا یہ واضح پیغام ہے کہ قاضی صاحب جج کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھ لو اس طریقے سے فیصلہ دینا ہے عمران خان کی بڑی امپورٹن گفتگو سامنے آئی ہے جی اڈیالہ جیل کی جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اڈیالہ جیل کے آس پاس جو حلچل مچی ہوئی ہے اس حوالے سے بھی خبر یہ ہے کہ زفر اقبال صاحب جو دیپنی سپریڈنٹیٹ ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے گھر پہنچ گئے اب پتہ نہیں یہ کون سیانہ ان کو مشورے دیتا ہے اس کو پکڑو اس کو پکڑو اڈیالہ جیل کے جو جو کرتا دھرتا ہے ان کو پکڑ لو مطلب کیا ملے گا کیا نکل رہا ہے آپ معاملے کو خود ہائپ دے رہے ہیں خود معاملے کو آپ اتنی واضح ہو رہا ہے کہ آپ کا پینک کس حد تک بڑھ چکا ہے عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی بڑے اہم ترین معاملے کی اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت باقادہ طور پر مخصوص نچستوں کے معاملے پر آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں دو مرتبہ مجھے قتل کرنے کی سازش کی گئی پہلی سازش وزیر آباد اور دوسری سازش جیوڈیشل کامپلیکس کے اندر کی گئی نو مائی کا کیس کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب ایک گھنٹے کی مار ہے ایک گھنٹے میں نو مائی کا کیس ختم ہو سکتا ہے کس کے حکم پر مجھ پر تشدد کیا گیا اور مجھے اغوا کیا گیا ایک گھنٹے میں پتا چل سکتا ہے کہ سی سی ٹی وی کس نے چوری کی جیل سے جو نیٹ وک پکڑا گیا جب صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جیل سے جو نیٹ وک پکڑا گیا سنائے کہ آپ کی سہولک کاری کر رہا تھا خان صاحب نے جواب دیا میں چاہوں تو ایک گھنٹے میں آرٹیکل چھپا سکتا ہوں میرے سیل کی اطراف جامرز لگے ہوئے کسی سے بات نہیں کر سکتا موبائل وہاں کام نہیں کرتا ہمارے ساتھ سب سے بڑا فراڈ آٹ فروری کو ہوا جس کے جو کرتا تھا ہے چیف جسٹس کازی صاحب کا انہوں نے نام لیا چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشنر کو دھاندلی پر تحفظ دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ اب کوشش ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں کسی طرح توسیح کی جائے اس کے ساتھ سے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس باقادہ طور پر ایک ایجنڈے پر کام کر رہا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے اوپر بیان بازی اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ باقادہ طور پر انہوں نے جج کو پیغام دیا ہے کہ اس کے اوپر یہ فیصلہ سنائے اور آج علیمہ خان نے کہہ بھی دیا ہے کہ اس کو ایجزیکیوٹ کیا جائے گا خان صاحب نے اس کے علاوہ کہا کہ قلس اور ایف آئی اے سے غلط کام کروائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے اس آواز کو بند کیا جا رہا ہے یہ مجھے نہیں ملک کو تباہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ تنبی کرتا ہوں آپ ملک کو غلط سمت پر لے کر جا رہے ہیں ملک اس طرح سے تباہ ہو رہا ہے عمر ایوب اور شبلی فراز کو کہا گیا ہے کہ خان سے کسی قسم کی سیاسی بات چیت کسی قسم کا سیاسی ڈائلوگ نہیں ہوگا آکسپورڈ یونیورسٹی میں وی سی کے انتخابات کے لیے ظلفی بغاری کو پیغام بھیج لیا کہ کاغذات جمع کرا دے یعنی عمران خان آکسپورڈ یونیورسٹی کا الیکشن اڈیالا جیل کے انتر بیٹھ کے لڑنے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی گفتگو کا جو دوسرا حصہ سامنے آیا ہے اس میں خان صاحب نے ایکنومک سروے کے حوالے سے بھی ذکر کیا انہوں نے کہا ہے نواز شریف کو کہ وہ سروے پڑھ لیں وہ سروے پڑھنے کی آپ کو بہت ضرورت ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں کس قسم کی تباہ حال معیشت ہمارے حوالے آپ نے کیا اور ہم نے اس کو کیسے بہتر کیا فیض حمید سازش کر رہا ہے فیض حمید کو نواز شریف کے کہنے پر ہٹایا گیا فیض حمید کی گرفتاری سے میں بلکہ خوف زدہ نہیں ہوں نہ ہی ڈرہ ہوں پی ٹی آئی کے خلاف تین سازشیوں اسٹیبلشمنٹ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جارے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیتا ہوں یعنی عمران خان نے آج دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھی دیا ہے اور پینتی سرب ڈالر پر حسین اکانی کو باہر سے ہائر کیا گیا اس کے ذریعے ہمارے خلاف لوبنگ کی گئی بڑے بڑی باتیں آج عمران خان صاحب نے کی اپنے سٹانس پر اپنے موقف پر ایک انچ ایک انچ پیچھے ہٹتے دکھائی نہیں دیئے